حضرت شیخ آزم محید دین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر بیٹھے ہیں لوگ موجود ہیں اچانک آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کے کہا تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے یہ بات سننی تھی کہ لوگ بھڑک اٹھے ہیں کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں کبھی اتنی بھیکی باتیں کہ بھلا خدا کو پیروں کے نیچے کہنا یہ معمولی بات نہیں کفر ہو جائے گا لیکن یہ محید دین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پائے کے ولی ہیں جن کا دفاع ہر ولی نے کیا ہے اکثر اولیاء کاملین ان کو شیخ آزم کہتے ہیں اولیاء میں بھی ان کی زبان سے جب ایسا جملہ نکلا ہے تو وہ فضول تو نہیں ہوگا آپ نے فرمایا تم جس کی عبادت کرتے ہوگا میرے پیروں میں رہتا ہے تو لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہا کہ پاگل ہو گیا چلو محفل چھوڑ کر کے لوگ جانے لگے بہت سارے چلے گئے صرف دو باقی رہ گئے ان دو لوگوں نے پوچھا عدب سے کہ حضور والا آپ کی زبان سے یہ حیرت انگیز جملہ آج ہم نے سنا یہ تو کفر ہو جاتا ہے آپ نے ایسے کیسے کہتیا محید دین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ سوال تو وہ لوگ مجھ سے کر سکتے تھے مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کہا لیکن محض بدگمانی کر کے چلے گئے خیر میں تم لوگوں نے پوچھا میں تمہیں جواب دوں انہوں نے کہا میری کرسی ہٹاؤ جس کرسی پر بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ گئے پھر چٹائی اٹھائی تو دیکھا سونے کے سکھے چاندی کے سکھے پڑے ہوئے تھے فرماتے ہیں اسی کی تو وہ عبادت کرتے ہیں اسی کی وہ عبادت کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو میرے پہروں کے نیچے رہتا ہے اللہ عز و جل نے قرآن میں اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا بعض وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشات کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں خدا سمجھ بیٹھے ہیں اب ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے آپ ایسوں کی مدد کریں گے اے رسول اے رسول اگرامی وقار کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے ہیں اور جانتے ہیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسے لوگ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا انہم اللہ کل انعام بلکہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں یہ انیس ویں پاری کی آیات میں تلاوت کر رہا ہوں سور فرقان میں اللہ فرماتا ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں کل انعام آگے بڑھ کر کے مولا فرماتا نہیں بل ہم عدل ان سے بھی گئے گزرے جانوروں کی طرح نہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں اب یہاں پر مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رب زلجلال نے بعض انسانوں کو جانوروں سے تشبیح دی کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں اور بعض کو کہا نہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں میں بتاؤں ہوائے نفس انسان کی خواہشات اسے کبھی کبھار اتنا غزیل کر دیتی ہی اتنا زلیل کر دیتی ہے ان خواہشات میں وہ اپنی انسانیت بھی بھول جاتا ہے جانور کے اندر کچھ آداب ہیں لیکن انسان جب اپنی انسانیت بھول جاتا ہے تو وہ آداب بھی ختم کر جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ نے جو جانوروں کی طرح فرمایا اس کی وجہ کیا ہے جانور کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا مکلف نہیں کیا کیا ان پر نماز و روزہ حج زکاة ہے فرض ہے نہیں جانوروں کو اللہ نے کسی چیز کا حکم بھی نہیں دیا اور کسی چیز سے روکا بھی نہیں جانور ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کوئی واجبات جو ہمارے اوپر ہے نہیں اور نہ ہی ان کو کسی چیز سے روکا گیا کہ یہ حرام ہے یہ ناجائز نہیں ان کو آزاد چھوڑا گیا ہے تو گویا کہ جانور اپنی فل آزادی میں بھی برابر لاستے پر چل رہا ہے لیکن جس انسان کو اللہ نے مکلف بنا کر کے بھیجا کہ کچھ چیزیں فرض کیا کچھ واجب کیا کچھ چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے حرام ہے ناجائز یہ تمام چیزوں کو انسان جب ختم کر کے خود آزاد جینا چاہتا ہے تو پھر وہ کس کی طرح جی رہا ہے صاف سی بات ہے جانور کی طرح جی رہا ہے جانور کو اللہ نے کسی حکم کا پابند نہیں کیا اور اگر کوئی انسان ہو کر کی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی حکم کا پابند نہ کیا جائے مجھے فریڈم چاہیے آزادی چاہیے تو پھر وہ آزاد جینے والا سوائے جانور کے اور کوئی نہیں ہوتا ہمارے ہاں پابندیاں ہیں انسان انسان اس وقت تک رہے گا جب تک وہ قانون کے دائرے میں رہے اور قانون سے ہٹ جائے تو پھر اس کی انسانیت بھی ختم ہو جائے گی کیا آزاد جینا چاہتا ہے انسان آج تک مجھے بتاؤ جانوروں میں کھلے عام وہ جوڑا کھاتے ہیں راستے پر ہو یعنی وہ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا کہ یہ کون ہے اگر انسان بھی یہی کرنے لگے تو پھر وہ اس جانور سے بھی گیا گزرا اس لیے کہ اللہ نے تو تجھے عقل دی ہے اور اس کے باوجود تم اپنی ہوائے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے جا رہے ہو انہی کے لیے اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا بعض لوگ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں اپنی خواہشات جو منگ میں آئے وہ کرتے جائے شراب پینے کی خواہش ہوئی اٹھ کر کے چلا گیا پی لیا ہرے جانور کو دیکھا ہوتا جانور غلازت کھانے سے بھی بچتا ہے جبکہ اسے عقل بھی نہیں وہ صرف اپنی ہری ہری گھاس کھائے یا اللہ نے اس کے لیے جو فطرت میں رکھا شکار کرنا وہ کھا لے گا لیکن وہ اپنی کی ہوئی گندگی نہیں کھاتا اتنی عقل تو اسے ہے اور انسان کو اللہ تعالی نے شراب کے تمام نقصانات بتا دیئے اس کے باوجود اگر وہ نشا کر کے اپنے جسم کو تباہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالی نے جو فرمایا بلہم اضل یہ جانور سے بھی گیا گزرا جانور سے بھی ہٹا ہوا